قرآن میں ایک آیت ہے نعم المولا و نعم الوکیل آئے آج مجھے اس آیت کا گہری بینی مال ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہمارا صرف خالق نہیں ہے ہمارا بولا اور وہ کھیل بھی ہے یعنی ہمارے معاملات کو منیجر بھی ہے وہ منیج بھی کر رہا ہے آج میں اپنے انعایت کو اور پر تجربے کو شاملی کر کے اور غور فکر کو شاملی کر کے یہ کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی کام بظاہر بگڑے تو کبھی یہ سبزی ہے کہ آپ کا کام بگڑ گئے بلکہ وہ مانیجمنٹ ہوتا ہے انہی حالات کو باکر رکھتے ہوئے انسان کے آزازی کو بینٹوین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آپ کے حالات کو مانیج کر رہا ہے آپ کو سمجھنے پاتے ہیں اس مانیجمنٹ کو تو آپ نیگٹی ہو جاتے ہیں آپ کو کیونکہ معاملات بہت سے زیادہ پھلے ہوئے ہیں اب ہر واقعہ آپ نویت میں گلوبل واقعہ ہوتا ہے اسے انسان نہ تو جانتا نہ اس کو مانیج کر سکتا تو اگر آپ اللہ رب العالمین کے حوالے کیے رہے اپنے آپ کو تو اللہ رب العالمین اپنے آپ ہی منیج کرے گا لیکن آپ کو اسے ایکسپ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کیے رہے ہو جاتے ہیں اسے انسان نہ رہے کیا ساکتا کام بگول گیا لیکن فٹ بہت بڑی ورنسان ہی پہلے مجھے اور بہت 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 بڑی ورانسان ہی بہت 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 بھی یہ ہے کہ اگر اللہ اور بلعالمین کے ملزمن کو اکسپ کریں تو یہی وہ چیز ہے اس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ کریں گے شکر کرو گے تو توبارہ جو اللہ کی طرف سے ملزمنٹ ہو رہا ہے وہ کنٹینل رہے گا اگر تم ناشکری کرو گے تم نیگٹیو بن جاؤ گے تو توہر ناشکری اس پروسس کو ڈسکنٹینل کر دے گی پریشتوں کی صحبت سے آپ محروم ہو جائیں گے اللہ کی تواجزوں سے آپ محروم ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی بڑی ڈسکوری ہے جو آج مسکر ہوئی اب میں یہ بھی سوم بھائی کہ قرآن میں صبر کا تحت زیادہ ضرورت کی ہو جائے گیا ہے صبر 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 تو صبر کا مطلب کیا ہے ڈیوانی منیجمنٹ کو خوشی خوشی ایکسپ کرنا ہے ڈیوانی منیجمنٹ کا جو پروسس چلا ہے اللہ نے آپ کی ضدی میں اس کو رضا اور رغمت سے ایکسپ کرنا ہے جب آپ ایکسپ کریں گے تو وہ پروسس جاری رہے گا فرشتہ آپ کے پاس موجود رہیں گے اللہ کے انعایت آپ پہنچتے رہے گی آپ کے آخدوں میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی آپ اس سوچ جو ہے جو خلطی اللہ کی دین ہے آپ اس سوچ سوچ جاری رہے گی تو صبر جو ہے اس سب بیچ میں سیٹرل رول ادا کرتا ہے ایک حدیث اس کی وضاعت کرتی ہے کہ صبر کا مطلب ہے اسی آنے مکا گیا ہے کہ انتظار وہاں انتظار کا لگ رہے کہ انتظار ویٹ کرنا یہ افضل عبادت ہے یہ بہت اچھی حدیث ہے کہ زندگی میں انتظار کرنا افضل عبادت ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے پروسس کو ایکسپ کرنا تاکہ وہ جاری رہے جاری رہے جاری رہے جب آپ اللہ کے پروسس پر معایس ہوں گے جب آپ اس کو ایکسپ نہیں کریں گے تو وہاں پروسس ٹوٹ جائے گا جب پروسس ٹوٹ جائے گا تو آپ پر پاس کوئی آرچنیٹی نہیں ہے یہ ایمپاس آپ کے لئے ایمپاس بولے کہ کوئی اور آرچنیٹی کو آپ اس کا نکال سکے اس کے بعد آپ کے لئے صرف تباہی ہے تباہی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سب ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کو سبھنے کی تحقیق دے تاکہ وہ اللہ کی پلاننگ کو ایکسپ کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا حصتار بنے موسیقا 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 موسیقا